سلمان کھون کیوں ہوئے گصہ ایشورہ رائے کی اس عجیب شرط پر جیسا کی سب ہی جانتے ہیں بولیوڈ ایکٹر رنبیر سنگھ اور دپیکا پادکون فلم پدوان وطی میں مکہ بھومی کامی تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس فلم کے لیے پہلے کن دو ستاروں کو اپروچ کیا گیا تھا کیا کہا نہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ دو کوئی اور نہیں بلکہ بولیوڈ کے سپر سٹار سلمان کھان اور لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی خوبصورت ایکٹرس ایشورہ رائے تھی جی ہاں پورے اٹھارہ سال بعد ہم ایک بار پھر سلمان کھان اور ایشورہ رائے کو ساتھ میں دیکھ پاتے دونوں پدوان وطی مووی کے لیے راجی بھی ہو گئے تھے پر ایشورہ نے این موقع پر ایک ایسی شرط رکھ دی جس کی وجہ سے دبنگ سلمان کھان بھڑک گئے اور فلم کرنے سے انکار کر دیا آخر کیا شرط تھی ایشورہ کی جو سلمان کھان کو اتنا گصہ آ گیا اور انہوں نے ایش کو سیدھے سیدھے شبدوں میں نو بول دیا اگر سلمان اور ایشورہ کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو یہ فلم بہت پہلے ہی بن گئی ہوتی اور پھر دیپکا پادکون کبھی بھی رانی پدماوطی نہیں بن پاتی میڈیا ریپورٹس کے انصار سنجی لیلہ بنسالی اپنی پیرڈ فلم پدماوطی کئی سال پہلے سلمان اور ایشورہ رائے کے ساتھ بنانا چاہتے تھے سلمان اور ایشورہ نے پدماوطی کے لیے اپنی سہمتی بھی دے دی تھی لیکن این وقت پر بھنسالی کے سامنے ایشورہ نے ایک ایسی شرط رکھی جس نے سارا کھیل ہی خراب کر دیا اور یہ فلم نہیں بن سکی اس کا مطلب فلم پدماوطی کے لیے بھنسالی کی پہلی پسند ایشورہ اور سلمان خان تھے لیکن بھنسالی کو یہ فلم دیپکا پادکون رنبیر سنگھ اور شاہد کپور کے ساتھ بنانی پڑی جس سمیں بھنسالی پدماوطی بنانا چاہتے تھے اس وقت سلمان اور ایشورہ کے رشتوں میں کھٹاس آ چکی تھی اور ایشورہ نے بھنسالی کے سامنے اس فلم کو لے کر ایک مشکل شرط بھی رکھ دی تھی ایش نے کہا تھا کہ وہ ایک ہی صورت میں فلم کر سکتی ہیں اگر سلمان علاؤدن کھل جی کا کردار نبھائے یعنی ایش کی شرط کے انصار سلمان کو اس فلم میں ایک ویلن کا کردار نبھانا تھا اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ فلم میں سلمان اور ایشورہ کا ساتھ میں ایک بھی سین نہیں ہوتا بس ایش کی اس شرط پر سلمان خان کو گصہ آ گیا اور وہ اس کے لیے راجی نہیں ہوئے اس سب پر بات بگڑ گئی اور بولی وڈ کی اس خوبصورت جوڑی کے ساتھ پدماوتی نہیں بن سکی ورنہ آج ہم اپنے چہیتے سلمان اور ایشورہ کو اٹھارہ سال بعد ایک بار پھر بڑے پردے پر دیکھ سکتے تھے لیکن افسوس یہ ہو نہ سکا دوستو اگر پدماوتی فلم میں رنبیر سنگھ اور دیپکا پادکون کی جگہ سلمان اور ایشورہہ رائے ہوتے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگتی اس کا جواب کمنٹ اور لائک کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور بولی وڈ کی لیٹس خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹارس بریکنگ نیوز موسیقی 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 موسیقی